ایک ریٹیو ڈاٹ کام پرستط کرتی ہے پریرنا دائک کہانیاں میری طاقت جاپان کے ایک چھوٹے سے قضبے میں رہنے والے دس فرشیوں اکائیوں کو چونڈوں سیکھنے کا بہت شوق تھا پر بچپن میں ہوئی ایک درگھٹنا میں بایاں ہاتھ کٹ جانے کے کارن اس کے ماتا پیتا اسے جوڑوں سیکھنے کی آگیا نہیں دیتے تھے پر اب وہ بڑا ہو رہا تھا اور اس کے زد بھی بڑھتی جا رہی تھی انتطہ ماتا پیتا کو جھکنا ہی پڑا اور وہ اکائیوں کو نزدی کی شہر کے ایک مشہور مارشل آرٹس گروہ کے یہاں داخلہ دلانے لے گئے گروہ نے جب اکائیوں کو دیکھا تو انہیں اجرج ہوا کہ بینہ بائیں ہاتھ کا یہ لڑکا بھلا جوڑوں کیوں سیکھنا چاہتا ہے انہوں نے پوچھا تمہارا تو بائیں ہاتھ ہی نہیں ہے تو بھلا تم اور لڑکوں کا مقابلہ کیسے کروگے یہ بتانا تو آپ کا کام ہے اکائیوں نے کہا میں تو بس اتنا جانتا ہوں کہ مجھے سب ہی کو ہرانا ہے اور ایک دن خود سینسے یعنی ماسٹر بننا ہے گروہ اس کی سیکھنے کی دردھ اچھا شکتی سے کافی پرباویت ہوئے اور بولے ٹھیک ہے میں تمہیں سکھاؤں گا لیکن ایک شرط ہے تم میرے ہر ایک نردیش کا پالن کروگے اور اس میں دردھ وشواس رکھوگے اکائیوں نے سہمتی میں گروہ کے سمکش اپنا سر جھکا دیا گروہ نے لگ بھگ پچاس چھاتروں کو جوڑوں سکھانا شروع کیا ایک ساتھ اکائیوں بھی انہیں لڑکوں کی طرح سیکھ رہا تھا پر کچھ دنوں بعد اس نے دھیان دیا کہ گروہ جی انہیں لڑکوں کو الگ الگ داؤں پیج سکھا رہے ہیں لیکن وہ ابھی بھی اسی ایک کک کا اپیاس کر رہا ہے جو اس نے شروع میں سیکھی تھی اسے رہا نہیں گیا اور اس نے گروہ سے پوچھا گروہ جی آپ انہیں لڑکوں کو نئی نئی چیزیں سکھا رہے ہیں پر میں ابھی بھی بس وہی ایک کک مارنے کا اپیاس کر رہا ہوں کیا مجھے اور چیزیں نہیں سیکھنی چاہیے گروہ جی بولے تمہیں بس اسی ایک کک پر مہارت حاصل کرنے کی آوش شکتہ ہے اور وہ آگے بڑھ گئے اوکائیو کو وسمے ہوا پر اسے اپنے گروہ میں پورن وشواز تھا اور وہ پھر سے ابھیاس میں جھٹ گیا سمیہ بیٹھتا گیا اور دیکھتے دیکھتے دو سال گزر گئے پھر اوکائیو اسی ایک کک کا ابھیاس کر رہا تھا ایک بار پھر اوکائیو کو چنتہ ہونے لگی اور اس نے گروہ سے کہا کیا ابھی بھی میں بس یہی کرتا رہوں گا اور باقی سبھی نئی تقنیکوں میں پارنگت ہوتے رہیں گے گروہ جی بولے تمہیں مجھ میں یقین ہے تو ابھیاس جاری رکھو اوکائیو نے گروہ کی آگیا کا پارن کرتے ہوئے بینا کوئی پرشن پوچھے اگلے چھ سال تک اسی ایک کک کا ابھیاس جاری رکھا سبھی کو جوڑوں سیکھتے آٹھ سال ہو چکے تھے تبھی ایک دن گروہ جی نے سبھی ششوں کو بلایا اور بولے مجھے آپ کو جو گیان دینا تھا وہ میں دے چکا ہوں اور اب گروہ کل کی پرمپرہ کے انسار سب سے اچھے شش کا چناؤ ایک پرتیس پردھا کے مادھیم سے کیا جائے گا اور جو اس میں ویجائی ہوگا اس شش کو سینسے ہی کی اپادی سے نواز آ جائے گا پرتیس پردھا آرمب ہوئی گروہ جی یقائیو کو اس کے پہلے میچ میں حصہ لینے کے لیے آواز دینے لگے اوکائیو نے لڑنا شروع کیا اور خود کو آشیر چکت کرتے ہوئے اس نے اپنے پہلے دو میچ بڑی آسانی سے جیت لیا تیسرا میچ تھوڑا کٹھن تھا لیکن کچھ سنگرش کے بعد ویروڈی نے کچھ کشنوں کے لیے اپنا دھیان اس پر سے ہٹا دیا اوکائیو کو تو مانو اسی موقع کا انتظار تھا اس نے اپنی اچوک کک ویروڈی کے اوپر جمع دی اور میچ اپنے نام کر لیا ابھی بھی اپنی سفلتا سے آشچرہ میں پڑے اوکائیو نے فائنل میں اپنی جگہ بنا لی اس بار ویروڈی کہیں ادھیک طاقتور انوبھائی اور وشال تھا دیکھ کر ایسا لگتا تھا کہ اوکائیو اس کے سامنے ایک منٹ بھی ٹک نہیں پائے گا میچ شروع ہوا ویروڈی اوکائیو پر بھاری پڑ رہا تھا ریفری نے میچ روک کر ویروڈی کو ویجیتہ گھوشت کرنے کا پرستاؤ رکھا لیکن تب ہی گروڈی نے اسے روکتے ہوئے کہا نہیں میچ پورا چلے گا میچ پھر سے شروع ہوا ویروڈی اتی آت میں وشواس سے بھرا ہوا تھا اور اب اوکائیو کو کم آک رہا تھا اور اسی دمدھ میں اس نے ایک بھار ہی گلتی کر دی اس نے اپنا گارڈ چھوڑ دیا اوکائیو نے اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے آٹھ سال تک جس کیک کے پریکٹس کی تھی اسے پوری طاقت اور سٹیکتہ کے ساتھ ویروڈی کے اوپر جڑ دی اور اسے زمین پر دھراشائی کر دیا اس کیک میں اتنی شکتی تھی کہ ویروڈی وہیں مورچت ہو گیا اور اوکائیو کو ویجیتہ گھوشت کر دیا گیا میچ جیتنے کے بعد اوکائیو نے گروہ سے پوچھا سینسی بھلا میں نے یہ پتی ہوگی تھا صرف ایک موو زیگ کر کیسے جیت لی تم دو وجہوں سے جیتے ہو گروہ جی نے اتر دیا پہلا تم نے جڑوں کی ایک سب سے کٹھن کیک پر اپنی اتنی ماسٹری کر لی کہ شاید ہی اس دنیا میں کوئی اور یہ کک اتنی دکشتہ سے مار پائے اور دوسرا کہ اس کک سے بچنے کا ایک ہی اپائے ہے اور وہ ہے ویروڈی کے بائیں ہاتھ کو پکڑ کر اسے زمین پر گرانا اوکائیو سمجھ چکا تھا کہ آج اس کی سب سے بڑی کمزوری ہی اس کی سب سے بڑی طاقت بن چکی نہیں ہیومن بینگ ہونے کا مطلب ہی ہے ایمپورفیکٹ ہونا ایمپورفیکشن اپنے آپ میں برا نہیں ہوتا برا ہوتا ہے ہمارا اس سے ڈیل کرنے کا طریقہ اگر اوکائیو چاہتا تو اپنے بائیں ہاتھ کے نہ ہونے کا رونا رو رو کر ایک کا پاہش کی زندگی بتا سکتا تھا لیکن اس نے اس وجہ سے کبھی خود کو ہی نہیں محسوس ہونے دیا اس میں اپنے سپنے کو ساکار کرنے کی دڑ اچھا تھی اور یقین جانی ہے جس کے اندر یہ اچھا ہوتی ہے بھگوان اس کی مدد کے لیے کوئی نہ کوئی گروہ بھیج ہی دیتا ہے ایسا گروہ جو اس کی سب سے بڑی کمزوری کو ہی اس کی سب سے بڑی طاقت بنا کر اس کے سپنے ساکار کر سکتا ہے